السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سبھی کو اپنی آفیت میں رکھے دوستو آج انشاءاللہ ہماری پانچویں کلاس شروع ہونے والی ہے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ چند بہت اہم اور بہت قیمتی باتیں رکھنے والا ہوں مجھے امید ہے کہ پچھلی چاروں کلاسیں آپ نے بہت اچھے شوق سے اور زوق سے دیکھی ہوں گی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آج میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ حضرات کے سامنے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ ہم یہ جو کلاسیں لے کر آ رہے ہیں یہ اسلام کا سارا بیسک آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں اسلام کی بنیادیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں آج میں انشاءاللہ پہلے ہم نے کلیمے کے حوالے سے بات کی اور پھر اس کے بعد کئی ساری ایسی چیزوں پر بات کی کہ جن کا ہمیں علم تو ہوتا ہے لیکن صحیح طریقے سے مکمل جانکاری نہیں ہوتی آج انشاءاللہ میں وضو کے حوالے سے چند باتیں اب حضرات کے سامنے رکھوں گا اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں وضو کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو جا کر ضرور دیکھیں آپ کو پریکٹیکل طریقہ اس میں وضو کا کر کے دکھایا گیا ہے انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اگرچہ پہلے بھی بتا چکا تفصیل سے آج مختصر بتاؤں گا پھر اس کے بعد وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں کتنی چیزیں مکروہ ہیں اور چونکہ اب سردی کا زمانہ آنے والا ہے اور بہت سے خفین پہنتے چمڑے کے موزے پہنتے تو چمڑے کے موزوں پر مسا کیسے کرنا ہے ساری چیزیں انشاءاللہ میں بہت آسانی آپ کی خدمت میں رکھوں گا ساری چیزوں کو انشاءاللہ کور کروں گا آپ حضرات سے درخواستے پوری ویڈیو دیکھیں اور اپنے تمام بھائیوں تک اور بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھی ایک ایک چیز نوٹ کر رکھی ہے تاکہ میں چیزیں نہ بھولوں اور ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کی خدمت میں رکھتا شروع دیکھو دوستو وضو کے اندر چار فرض ہیں نمبر ایک وضو کے اندر یعنی چار فرض ایسے ہیں اگر ان میں زرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا پہلا فرض تو یہ ہے کہ آدمی پیشانی کے بالوں سے یعنی یہاں سے دیکھ کر یہاں تک تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک اچھے سے پورے چہرے کو دھوئے اچھے سے دھوئے اور پہلے میں نے بتایا تھا پانی زیادہ نہ بہائی بلکہ چہرے کو اچھے سے ایک بار دھونے کے بعد اچھے سے رگڑ لے تاکہ جب دوبارہ پانی مارے تو پورے چہرے پر اچھے سے پانی بہ جائے ایک فرض تو یہ ہے دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے یعنی دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سرکا مسہ کریں ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں سرسری طور پر آج مختصر بتاتا ہوا چلتا ہوں چوتھا فرض یہ ہے دونوں پاؤں تخنوں سمیت دھوئے یعنی دونوں پاؤں جو ایک پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہاں تک دھوئے پورا اچھے سے دھوڑے بال برابر بھی خوشکنا رکھے جو خفین پر یعنی چمڑے کی موضوع پر مسہ کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ بلکل آخر میں اس مسئلے کو کلیر کروں گا اس میں ایک دو مسئلہ ہے اس کا پریکٹیکل میں تو نہیں بتا سکتا چونکہ ابھی میرے پاس خفین نہیں ہے ایسے ہی آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا اور آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں یہ وضو کے اندر کل تیرہ سنتیں ہیں جب بھی وضو کرے تو یہ سنتیں آپ نمبر سے تو نہیں یاد رکھ سکتے اگر کسی کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن وضو کرتے وقت ان سنتوں کا خاص طور سے خیال لگنا چاہیے اگر وضو کے اندر نورانیت لانی ہے کیونکہ اگر ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وضو کے اندر بہت زیادہ سواب ملے گا پہلی سنت تو یہ ہے کہ آدمی وضو کی نیت کرے دیکھیں بغیر نیت کے بھی آدمی کا وضو ہو جاتا ہے مگر اگر نیت کر لیں گے تو پھر اس وضو کے کرنے کا ہمیں سواب انشاءاللہ زیادہ ملے گا دوسرا کام یہ کرے کہ جب بھی وضو کرے تو وضو کی شروعات ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں آسان ہے پہلے نیت کر لیں پھر بسم اللہ پڑھ لیں تیسرا ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے یہ بھی میں بتا چکا ہوں گٹے کس کو بولتے ہیں آپ حضرات کو معلوم ہیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے چوتی سنت ہے مسواق کریں مسواق کے بھی بہت سارے فائدے جس میں سب سے بڑا فائدہ مرتے وقت انسان کو کلیمہ نصیب ہوتا ہے تو چاہے کوئی خاتون ہو چاہے پھر کوئی مرد ہو اس کو مسواق کا احتمام ضرور کرنا چاہیے پانچوی سنت ہے تین بار کلی کریں ایک بار کلی کرنا فرض ہے تین بار کلی کرنا سنت ہے چھٹا فرض ہے تین بار ناک میں پانی ڈالیں ایک بار فرض ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے ساتوی سنت ہے داڑی کا خلال کرنا مرد حضرات کے لئے ایسے داڑی کا خلال کرے یا پھر ایسے کرلے آٹوی سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا لوگ خاص طور سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کرتے تو دوستو آپ ایسی غلطی مت کرنا پاؤں کی انگلیوں کا خلال خواتین بھی کرے اور مرد حضرات بھی کرے نوی سنت ہے حرزو کو تین بار دھونا یعنی چاہے و موہو ہاتھ کونیا پاؤں ان کو تین تین بار دھونا سنت ہے دسوی سنت ہے ایک بار پورے سرکا مسا کرنا چوتھائی سرکا مسا کرنا فرض ہے پورے سرکا مسا کرنا سنت ہے گیاروی سنت ہے دونوں کانوں کا مسا کرنا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کانوں کا مسا کیسے کیا جائے کانوں کا مسا یعنی ایسے کر کے اور پیچھے انگلٹھے کو لے کر جائے کانوں کا مسا ہو جائے گا باروی سنت ہے ترتیب سے غضو کرنا یعنی ایسا نہ کرے کہ پہلے کوہنیاں دھو لی پھر پاؤں دھو لی اس کے بعد چہرہ دھو رہے پھر مسا کرے ایسا نہ کرے بلکہ جس طریقے سے ہم وضو کرتے ترتیب کے ساتھ بیسے ہی وضو کرے تیری سنت ہے پیدر پہ وضو کرنا یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے دوسرے کو دھو لے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں اتنا زیادہ گیپ نہ کرے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے مان لیجی آپ نے مو دھویا اس کے بعد کافی دیر کے بعد ہاتھ دھوے کوہنیوں سمیت یا پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوے بہت دیر کے بعد پیر دھوے تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے ترتیب کے ساتھ چلے ہاتھ دھوے ہاتھ کے بعد فوراں گلی کرے ناک میں پانے ڈالے فوراں مو پر پانی مارے اور اسی طریقے سے پھر مسا کرے یعنی پیدر پہ کرتے ہوئے چلے زیادہ بیچ میں وقت نہ لے تو دوستو یہ وضو کی تیرہ سنت آپ حضرات کے سامنے آئی ان سنتوں کا خاص طور سے وضو کے دوران خیال لکھا کریں کیونکہ سنتوں سے یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر بہت اچھا نور آتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے جب ہم اچھی طرح وضو کریں گے پھر انشاءاللہ اس اچھے طریقے سے وضو کرنے کا اثر ہماری نماز پر پڑے گا اور نماز کے اندر ہمیں نماز کا ایک لطف محسوس ہوگا نماز کے اندر مزا آئے گا اب میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ میں آخر میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ سردی کا زمانہ آ رہا ہے تو چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں چاہے مرد حضرات پہنے یا عورتیں پہنے ان پر مسا کیسے کرے دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک سہولت دی ہے بہت زیادہ سردی ہے تو آپ پاؤں میں چمڑے کے موزے ڈال سکتے ہیں چمڑے کے موزے ڈال سکتے ہیں اور اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ ہر بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک بار آپ نے وضو کیا اور وضو کے اوپر آپ نے اپنے خفین پہن لیے تو اگلی بار جب وضو ٹوٹے گا تو ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پورے چوبیس گھنٹے آپ اسی حال میں رہ سکتے ہیں اور انہی کے اوپر مسا کر سکتے ہیں الگ سے ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ سے پاؤں دھونے کی اور اس کی مدد یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنے مقام پر ہے مقیم ہے تو اس کے لئے چوبیس گھنٹے اور اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے لئے تین دن ہے تو یہ ضرورت ہے شریعت نے ہمیشہ دی ہے اور اس کی مدد جو کاؤنٹ ہوتی ہے اس طریقے سے شروع ہوتی ہے کہ مالی جی آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ نے فوراں خفین پہن لیا آپ نے زہر میں خفین پہنے زہر میں ہی وضو کیا لیکن آپ کا وضو ٹوٹتا ہے اسفر میں جا کر تو آپ کی مدد بھی اثر سے ہی شروع ہوگی یعنی آپ جب دوبارہ وضو کریں گے اور مسا کریں گے تو اثر سے کل اثر تک آپ کی مدد رہے گی اور آپ اس بیچ میں چمڑوں پر مسا کر کے پورا کام وضو کا چلا سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی تمام باتیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ بھئی وضو کے اندر کتنے فرائز ہیں چار وضو کے اندر فرض ہے اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں وضو کی تیرہ سنتیں رکھی گئیں ان سنتوں کا خیال کرتے ہوئے وضو کریں اور پھر لاست میں آپ کو بتایا گیا کہ بھائی خفین یعنی چمڑے کے موضوع سے سردی میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ شریعت نے ہمیں سہولت دی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور وضو کے اندر کیا کیا چیزیں مقروح ہیں اس پر بات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ